یعنی مسلمانِ عربی نہیں عربی گئے یہ نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی محمد علمے سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہِ بلند بلا جن کو مل گیا لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دیتی تھی سورہ محمد میں اِن تَتَوَ اللَّوْ يَسْتَبِّلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ اگر تم پیٹ دکھا دوگے اس بیشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تمہیں ہٹائیں گے کسی اور کو لے آئیں گے اور یہ بات ہو چکی ہے تیرہویں صدی عیسوی میں بارہ سو اٹھاون میں جب سقوطِ بغداد ہوا ہے عربوں کے ہاتھ سے عالمِ اسلام کی تیادت چھین لی گئی مادور کر دیا اس کے بعد تیادت کن کے ہاتھوں میں آئی ترکوں کے ہاتھ ترکانِ تیموری ہندوستان میں ترکانِ سفوی ایران میں ترکانِ سلجوٹی میڈلیس میں اور ترکانِ عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے تو ایسیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ برسطی یورپ کا کتنا بڑا اداقہ دی گریٹ آٹومان امپار کی سری کے آغاز تو قائم تھی اس سری میں عجیب عجیب موجزے ہوئے ہیں گریٹ آٹومان امپار جو تین برے آدموں پر محید نام و نشان ختم دی گریٹ یو ایس ایس آر نام و نشان ختم اور تو ہوسار ایک ملکی ایس ایسے سے رہ گئے یہ اس سری میں دو دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں اس سری میں تو بڑے بڑے عجیب عجیبے ہوئے ہیں بڑی بڑی دو عظیم جنگیں ہو چکی ہیں تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے دور نہیں ہے جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمت العزمہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوستیاں سے ہو چکا ہے بارالی صدر جو میں کہہ رہا تھا ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے لیکن میں اب آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلوک میں اسلام کا انہیہ ہو اور اس کے لیے کچھ نبینیں بھی موجود ہیں احادیث نبیہ میں وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شید میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے حدیث میں آتا ہے یقروج ناسم من المشرق یو اتعون للمہدی یعنی سلطانی مشرق سے فوجے نکلے گی یہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی اور یہ ہوگے ہوں گے حضرت فاطمہ کی نصرحی سے رضی اللہ تعالی عنہ لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابریں گے باتل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے